جو رمضان کی خبر سب سے پہلے کسی کو دے اس کے لئے جہنم کی آگ حرام ہے کیا یہ سچ ہے؟ چلیے پتا کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین یہ میسیج پچھلے گئی سال سے سوشل میڈیا پر بڑی گردش لے رہا ہے کہ ہر سال آتا ہے اس ٹائم سے اتنی تاریخ سے رمضان شروع ہوگا انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی خبر سب سے پہلے کسی کو دے اس کے لئے جہنم کی آگ حرام ہے آپ بھی کسی کو گول دو تاکہ آپ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں تو اس میسیج میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ایک چیز دیکھئے اسلام عمل کی طرف راغبت دیلاتا ہے اور یہ جو چیز ہے کہ خبر دے دو اور جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی تو یہ اپنے اپنے کوئی عمل نہیں ہے یہ صرف کہہ دینا یا جیسے لوگ فورورڈ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ اپنے اپنے کوئی عمل نہیں ہے یہ صرف ایک وقت کی بربادی ہے یا ٹائم پاس آپ اسے کہیے یا اپنے دل کو یہ سکون دے لینا کہ ہاں میں نے بول دیا اور مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی تو دلیل کے اعتبار سے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے باقی چلیے ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں رمضان کی حقیقت کیا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اسی طرح دوسری حدیثوں میں آسمان کی جگہ جنت کا بھی ذکر ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور باقی حدیث ساری وہی ہے تو رمضان کی اگر خوش خبری دینی ہے رمضان میں رمضان کا آدمی عمل نیک عمل کرے گا تو امید ہے کہ وہ جنت کو حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ مہینہ آمل اکٹھا کرنے کا ہے اپنی مغفرت طلب کرنے کا ہے اپنا کام بنانے کا ہے کامیابی حاصل کرنے کا ہے لہٰذا تم وہ کامت کرو جس سے تم جہنم میں جا سکو میں نے اس کے دروازے بند کر دی ہیں تم بھی اپنے لئے جہنم کے دروازے بند کر لو اب ہم اگر یہ حدیث جو یہ بات کہی ہے اس حدیث میں وہ ڈھونڈیں یہ سننا ڈوٹ کم ہے اس پر آپ حدیث کی جو چھے بڑی کتابیں ہیں سیہا سیتہ جنہیں بولتے ہیں وہ آپ یہاں ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس میں لفاظ ہیں جو خبر دے جہنم کی آگ حرام ہے رمضان کی خبر دے تو اس میں ایک ورڈ میں اور ایڈ کرتا ہوں رمضان نیوز ہل اب اس کو میں سرچ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے دیکھیں کوئی نتیجہ نہیں سامنے آتا کیونکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور جن لوگوں نے یہ حدیث جو یہ اس طرح کے میسیجز فور ورڈ کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے لکھے تو نہیں ہیں کہ وہ ان سیہا سیتہ سے آگے کچھ اور ڈھونڈ سکیں کوئی ایسی حدیث ڈھونڈ لیں جو اب تک کسی کو بتائی نہ چلی ہو تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے اور دوسری ایک چیز اس چیز کو نہ فیلائیں ہاں اس کے بعد کیا ہے اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دیکھ کر یہ کہا گیا ہے تو میں آپ کو اسامنے حدیث عرض کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک سو آٹھ اور یہ حضرت آنس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے کا ٹھیکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے تو آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کی جو میسیجز ہیں جن کا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے ان میسیجز کو فورورڈ نہ کرے اللہ حافظ